ہمیں سب سے زیادہ یہ فکر رہ دیئے کہ ہمارے فیورٹ کرکٹرز اصل زندگی میں کیا کرتے ہیں کتنا سوتے ہیں کتنا جاکتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں اور کیا نا پسند کرتے ہیں بابر آزم نے گوگل پر سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے دیئے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم سے گوگل پر ہزاروں سوال روزانہ پوچھے جاتے ہیں انہوں نے اپنی امدہ کار کرتے کی اور بہترین قیادت کی بدولت پوری قوم کے دل بھی جیتے اور یہی وجہ ہے کہ کرکٹ شائکین اپنے اس پسندیدہ کرکٹر کی ذاتی زندگی کے بارے میں سب کچھ جاننے کے خوہش مند رہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے شیر قدر ویڈیو میں ستائیس سالہ کرکٹر نے گوگل پر اپنے متعلق پوچھے جانے والے چند اہم اور دلچسپ سوالات کے جوابات دیئے اس حصے میں گوگل پر سب سے زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس شہر میں رہتے ہیں جس پر بابا نے جواب دیا کہ وہ لاہور میں رہتے ہیں جہاں کے کھانے انتہائی مزیدار ہیں اور اس شہر نے چند انتہائی اہم اور مشہور کرکٹرز اور کھیلوں کی شخصیات کو بھی جنم دیا اگلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ وہ گری نیکولز کا بلہ استعمال کرتے ہیں اور وہ مختلف مقامات پر مختلف فزن کے بلوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا میں اپنے ساتھ چھے سے سات بلے لے کے سفر کرتا ہوں جتنے زیادہ بلے رکھتا ہوں اتنا ہی کنفیوز ہوتا ہوں لیکن اپنا سب سے بہترین بلہ استعمال کرتا ہوں ایک اور سوال پر پوچھا گیا کہ وہ کتنا کماتے ہیں لیکن مائناز بلے بات نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دو گا البتہ میں آپ کی توقعات سے کم ہی کماتا ہوں شائر کینگ کی جانب سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال وہ آپ سب کو بھی انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شادی کب کریں گے تو انہوں نے پنجابی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو میں نے بھی نہیں پتا یہ میرے گھر والوں کو پتا ہے اور اس وقت میری توجہ کرکٹ پر مرکوس ہے بابر نے آخر سوال کے جواب میں مائناز جنوبیا افریقی بلے بات اے بی ڈی ویلیرز کو اپنا پسندیدہ ترین بلے بات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شروع سے ہی ان کو فالو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈی ویلیرز نے اپنے دور کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے انہوں نے ہر شعبے میں اپنے آپ کو ثابت کیا تی چوئنٹی بول کپ میں سب سے زیادہ تین سو تین رنز بنانے والے بابر اس وقت کھیل کے مختصر ترین فارمیٹ میں عالمی نمبر ایک بلے بات ہیں انہیں امدہ کارکردگی پر نہ صرف تی چوئنٹی بول کپ کی بہترین ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا بلکہ اس کا کپتان بھی مقرر کیا گیا تھا اور بابر آزم نے بھی اپنے کھیل سے بتایا کہ وہ کتنے اچھے کرکٹر اور کپتان ہیں موسیقی